عدالت عزمہ سے کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا پاکستانی عوام نے آٹھ فروری کو انصاف کر دیا تھا فیصلہ سنا دیا تھا ہر چیز کا جو الزمات عمران خان صاحب کے خلاف نو مئی کو لگائے گئے ان کو عوام نے رد کیا عوام نے اپنی اعتماد کا اظہار کیا جناب عمران خان صاحب پہ اور جو رجیم چینج کے ذریعے عوام کی ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا آٹھ فروری کے الیکشن میں عوام نے مہر تصدیق ثبت کی کہ وہ غلط تھا غلط تھا غلط تھا پاکستان کی تقدیر کے فیصلے وائٹ ہاؤس واشنگٹن یا لنڈن میں نہیں پاکستان میں ان کھیت اور کلیانوں میں ہوں گے کریا کریا ہوں گے گاؤں گاؤں ہوں گے پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ سامنے جو پرائیم منسٹر ہاؤس ہے اقتدار کے سنگاسن پہ کون بیٹھے گا اقتدار کے سنگاسن پہ جانے کیلئے راستہ عوام کے آنگن سے ہے نہ کہ کسی کے ڈرائنگ روم سے یا سائفر کے اڑن کھٹھولے پہ لیکن آج ایک دوسری بات بھی اس وقت ہم ریزرل سیٹس کے کیس میں امید ہیں کہ آج ہیرنگ سے انشاءاللہ ہمیں اچھے نتائج ملیں گے لیکن لیکن ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ جتنے بھی ہماری کیسز ہیں جس طرح کل ہمارا کیس تھا عدت میں عدت کیس میں بہت پہلے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ جانا چاہیے تھا لیکن ہم پھر بھی پر امید ہیں ہمارے بکلا نے کل بات کی کہ حالانکہ اس عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملا تھا ایک چھوٹے ریلیف میں لیکن ایک بڑے ریلیف میں پھر بھی ہم گئے ہمیں اعتماد ہے لیکن ہاتھ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کچھ نئے کیسز کرنا چاہیے کیا پنجاب حکومت کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ عدت کیس میں ریلیف ملنے والا ہے یہ جو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم کے خلاف کچھ نہیں ملا تو اب اس پہ ایسے کیسز بناو جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پچیس کروڑ کے ملک میں کوئی بھی زی شعور اور شرط یہ ہے کہ زی شعور بھی ہو اور باز امیر بھی ہو کوئی بھی زی شعور اور باز امیر شخص کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ ملک دشمن ہے یا اس کی جماعت ملک دشمنوں کی جماعت ہے ہم جیسے پروفیشنلز یہ میرے رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہمارے دوست کھڑے ہیں یہ میرے جیسے لوگ جو جو قدم کے مزدور تھے انجینئرنگ یا وقالت یا وہ نوجوان جو اپنی زندگی میں پاکستان سے بار کمائی کر رہے تھے پاکستان کے اندر انٹرپرنئر میں تھے ان کے خواب تھے کہ وہ پاکستان میں کسی سروس میں جا کے پاکستان کو مضبوط کریں گے ان کو عمران خان صاحب نے سیاست میں لے کے آیا اور ان کو محب وطنی کا سبق سکھایا اور ان کو یہ بتایا کہ اس ملک سے باغو مت اس ملک سے جاؤ مت اس ملک کو چھوڑو مت اس ملک میں رہو یا اگر بائر ہو تو کما کے اس ملک میں بھیجو اساسے بنانے تو پاکستان میں بناو پیسے پاکستان میں بھیجو یہاں ہو تو اس ملک کو ٹھیک کرو سیاست کے ذریعے ٹھیک کرو اور پاکستان کے نوجوان طبقے کو پڑے لکھے لوگوں کو ایڈوکیٹڈ لوگوں کو میڈل کلاس لوگوں کو عمران خان اس پارلیمان میں لے کے آیا اگر تحریک انصاف نہ ہوتی میرے جیسے میڈل کلاس لوگ پارلیمنٹ میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ جرم کیا کہ سرداری نظام کے خلاف وڈیرہ شاہی کے خلاف بڑے بڑے نوابوں سرداروں خانوں کے خلاف عام لوگوں کو پڑے لکھے لوگوں کو اور لڑکیوں کو نوجوانوں کو اس پارلیمنٹ میں لے کے آیا آج آپ اس پہ غداری کے الزام لگانے کی سوچ رہے ہیں محبت گولیوں سے بھو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو گمہ تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقیم مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو ایسا مت کرو ایک محبت وطن پاکستانی قوم کے لیڈر اور امت کے رہنما کو اس طرح آپ ان کیسز میں نہیں رگیت سکتے پوری قوم امران خان کے پیچھے کھڑی ہے کوئی بھی کیس آپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ تاریخ کے کوریدان میں جائے گا اور پنجاب حکومت کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو اگر ٹک ٹاک سے فرصت مل گئی ہو آپ کو اگر قسم قسم کی وردیاں پہننے سے فرصت مل گئی ہو تو پنجاب کے کسانوں پر فوکس کریں استادوں پر فوکس کریں عام مزدوروں پر فوکس کریں مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کی کوشش کریں لائن آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں غریب مزدور بیواؤں یتیموں پر فوکس کرنے کی کوشش کریں غداری کے کیسز بنانے کی آپ ہمت نہ کریں پوری قوم اس کے سامنے ایک اہمی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی اور وزیراعظم پاکستان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں فارم فورٹی سیون والے سے کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے کیا آپ کی من مرضی سے ہو رہا ہے آپ کی منشاہ سے ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف مزید کیسز کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے جو آئینی نظام ہے اور جو عدلیہ کا نظام ہے اس سے کھلوار بند کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ محترم چیز جسر صاحب اور عالی عدلیہ بھی اس کا نوٹس ضرور لے کہ اس سے پورے انصاف کے نظام پر سوال اٹھتے ہیں کہ انصاف کے نظام کو یہ جو پروسیکوشن سسٹم ہے پاکستان کا اس کو کسی کی گھر کی باندی نہیں بنانا چاہیے کہ جب حکومت کا اختیار ہو کوئی بھی کیس کسی پہ داغ دے ایک محبے وطن پاکستانی کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں دے سکتا کہ اس پر کوئی غداری کا الزام لگائے اس لئے قوم ایسے کسی بھی کیس کو عمران خان صاحب کے خلاف رٹ کرتی ہے قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے جب جب آخری بات جب جب آپ پاکستانی قوم کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تو جواب ایک ہی آئے گا عمران خان عمران خان ب鬱 شکریہ ہیں عمران خان جانبی بیعلی hope مہتز log گز Präsident جب کہ سارے گزاری lifام ویدید شکر splendid جو travelling جد بلید خواسم سب ری�� ان شخصیت کا حق ہے کسی بھی انسان کا حق ہے کہ اگر اس کو کسی شخص پہ اعتماد نہ ہو تو اس کا اظہار کرے یہ جوڈیشن لومز کے اندر آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے اور یہ ایک نوربل پروسیجر ہے اور وہ محترم جد صاحب جو بھی ہو وہ پھر ریکیوز کر دیتے ہیں پرسو خان صاحب کے ساتھ ہی تھا میں اور اس کے حوالے سے بات ہوئی میں نے خان صاحب کو بعد اب عرض کیا کہ جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں اگر کسی کو ریزرویشن ہے ان کو بلا لیں یہ گروپ نہیں ہے یہ بلاک نہیں ہے کسی شخص کو ریزرویشن ہو سکتی ہے کیونکہ وہ آپ ان کے لیڈر ہیں ان کا لیڈر تو کوئی اور نہیں ہے اب وہ کس سے گلا کریں تو انہوں نے بالکل ایگری کیا انہوں نے بالکل ایگری کیا اور انہوں نے یہ بات کی کہ بالکل ان کو بلاتے ہیں تو آج کچھ پرانے ساتھیوں کو بلایا ہے اور اس تاثر کو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں پرسوں میرے سامنے آپ دوستوں کے جب آپ میڈیا پرسن آئے ہوئے تھے کچھ دوستوں کے رہوں گے اس دن خان صاحب نے رد کیا انہوں نے کہا کوئی بلاک نہیں ہے تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں ہے تحریک انصاف میں بلکہ خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف اب وہ جماعت بن چکی ہے کہ اس کا ایک ایڈیالوجیکل ووٹ بینک بن گیا ہے تحریک انصاف انشاءاللہ پاکستان میں جس بھی شریف آدمی کو کھڑا کرے گی قوم اس کو ووٹ کرے گی تو کوئی بھی شخص اس وقت اگر سیاسی سوچ رکھتا ہے وہ تحریک انصاف میں بلک بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے نہ کوئی بلک ہے ہاں تحریک انصاف کوئی فوجی انٹ نہیں ہے یہ کوئی بروکرائٹک مشین تو نہیں ہے یہ ایک سیاسی جماعت ہے اس میں لوگوں کو کسی چیز پر شکایت ہو سکتی ہے تو اس کے لئے پر لیڈر نے ان کو بلایا ہے کہ اگر ان کی کوئی ریزرویشن ہے اس کو سن لیتے ہیں میں دوبارہ اس تاثر کو رد کرتا ہوں جو خان صاحب نے پرسو اڈیالا میں خود رد کیا تحریک انصاف میں کوئی بلاک نہیں ہے کوئی گروپ نہیں ہے کوئی فارڈ بلاک نہیں ہے بلکہ جو ساتھی واپس آنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی چیرمین نبران خان صاحب نے بڑی مناسب بات کی کہ آپ تھوڑا ہولڈ کریں میں جب جیل سے نکلوں گا میں کیس بائی کیس دیکھوں گا اور خان صاحب نے اس میں دو موقعات پیش کیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر تشدد ہوا ہے جن پر ظلم ہوا ہے ان کو میں اور طرح سے دیکھوں گا اور جن کے سامنے فائلیں رکھی گئی ہیں ان کو اور طرح سے دیکھوں گا